اسلام علیکم ایرون ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں وہ ہے ایڈ سپیشل سکن پولیش پہ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے بلیچ تو میں لے رہی ہوں جولین کی بلیچ ویسے آپ کے پاس اور بھی آپشنز ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ مرینہ کی بلیچ لے سکتے ہو اس کے بعد میں پاس عربین بیوٹی کی سکن پولیش ہے وہ بھی کر سکتے ہو لیکن سکن پولیش ہم نے خود بنانی ہے تو اس کے لیے میں لے رہی ہوں جولین کی بلیچ تو میں نے یہ لے لیا ہے جولین کا ساشے پیک جس میں یہ کریم ہے میرے پاس تو اس کے اوپر بھی ساری اس کی ڈیٹیل وغیرہ منشن ہے میں آپ کو ساشے پیک پر کروں گی کیونکہ اگر آپ جار میں لوگے تو جلدی یوز نہیں ہوگا اور آپ کا ایکٹیویٹر جو پاودر ہوتا ہے وہ خراب ہو جائے گا تو یہ میرے پاس ایکٹیویٹر ہے جولین کا اس کے بھی پیچھے ساری ڈیٹیل اس کی منشن ہے کیسے یوز کرنا ہے کیسے نہیں اس کا بلیچ کا یہ میتھرڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ گریم جو ہے وہ ٹو سپون لے رہے ہو تو آپ کو ایکٹیویٹر پاودر جو ہے وہ ون ٹیبل سپون لینا ہے یا اس کا ہاف لینا ہے گریم کا تو اسی ریشن میں سے ڈالوں گی اور مکس کروں گی موسیقی 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 ہے ج کر رہے ہیںھی موسیقی 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 میرے دیکھانیا اس کے بعد میں گلڈن پرل سیرم ہے وہ دہنو گی آپ کوئی بھی سیرم لے سکتے ہیں کہ یہ ایتھ کیلئے آرہا ہے تو ت percussion برائٹن اور وائٹننگ ایفیکٹ چاہیے تو اس کے لئے آپ کو کوئی بھی وائٹننگ سیرم لے سکتے ہیں میں اس میں داری ہوں گولڈن پرل کا سیرم 5 ڈرابز آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ سوفٹ ٹچ کا سوثنگ لوشن ڈال دی ہوں اس میں یہ بھی آپ 5 ڈرابز ڈال لیں اس سے یہ ہے کہ آپ کو بلیچ لگے گی نہیں یہ ریٹیٹ نہیں کرے گی کیونکہ یہ سوثنگ لوشن ہوتا ہے اس کے بعد میں سوفٹ ٹچ کی سکن شائنر ڈال لوں گی یہ آپ کی سکن کو شائنی اور گلو دے گا اس کے بھی آپ نے 4 to 5 ڈرابز ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ٹیلکم پاوڈر ڈال دینا ہے میں یہاں پہ تبت کا ٹیلکم پاوڈر یوز کر رہی ہوں اس کے بعد میرے پاس وائٹننگ کیپسول جو ہے وہ پاوڈر فارم میں نہیں تھا تو میرے پاس مسمرینہ کی بلیچ کی اس کے اندر یہ آپ کو کیپسول بھی ملتا ہے یہ پاوڈر فارم میں ہوتا ہے کیپسول آپ کو بزار میں اور برینڈ کے آپ کو مل جائیں گے پاوڈر فارم میں بھی اور لیکوڈ فارم میں بھی کیپسول تو میں ایسی کیپسول اس میں آئٹ کروں گی اور یہ ہوتا ہے لیکوڈ فارم میں کیپسول یہ بھی میں اس میں ایک آئٹ کر دوں گی وائٹننگ کیلئے پھر آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دینا تاکہ اچھاری چیزیں اچھی ہیں وہ اچھ طرح مکس ہو جائیں مکس کرنے کے بعد آپ نے فوراً اپلائے نہیں کرنا کچھ دیر اس کو پڑے رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپلائے کرنا اب تھوڑا ٹائم ہو کے اسے پڑے ہوئے تو آپ نے اسے اپنے فیس پہ اپلائے کر دینا بلیچ کا کام وائٹننگ کرنا نہیں ہوتا اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہیرز ہوتے ہیں وہ ان کو بلانڈ کر دیتی ہیں جو فیشل ہیر ہوتے ہیں آپ کے پورے فیس پہ جن کی وجہ سے آپ کا فیس بلیک بلیک لگ رہا ہوتا ہے یہ ان کو جو ہے وہ لائٹ ڈاؤن کر دیتی ہے فیفٹین منٹ آپ نے اپلائے کر کے رکھنا ہے فیفٹین منٹ میرے پورے ہو چکے ہیں تو اب میں اسے ریموک کر رہی ہوں میرے سارے جو فیشل ہیر ہیں وہ بلانڈ ہو چکے ہیں جو کسی پہ بلانڈ ہونے کے بعد دکھتے نہیں ہیں اور آپ کا فیس نیٹ اینڈ کلین لگتا ہے اور یہ آپ کے فیس سے ڈرٹ وغیرہ سب کچھ ریموک کر دیتا ہے اور آپ کی سکین جو ہے وہ گلوئی انڈ برائیٹن ہو جاتی ہے بلیچ کرنے کے بعد آپ کو ماسک کی ضرورت ہوتی ہے تو میں ہلتی چندن کا یہ ماسک لگاؤں گی یہ فیشل بھی آپ ایزا فیشل بھی یوز کر سکتے ہو آپ اس کو لیکن میں ایزا ماسک سے یوز کروں گی 35 اس کی پرائس ہے اور اس کو آپ نے اپلائے کر کے رکھنا ہے اس سے آپ کے جو بھی پورز اوپن ہو چکے ہیں وہ سارے کلوز ہو جائیں گے اس سے آپ کی سکین اکنی سوفٹ اور شائنی ہو جائیں گی ماسک میں ریموک کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ڈرنر لے لینا ہے میرے پاس یہ سوفٹ ٹچ کی ٹونر ہے اس کو میں کوٹن پیڈ پر لگاؤں گی اور پھر اپنے فیشل پر اپلائے کر لوں گی یہ پورا پروسس جو ہے بلیچ ہے یہ آپ نے ایزا دو تین دن پہلے کر لینا ہے تاکہ آپ کی سکین ایزا آنے تک ہی زیادہ بلوئی اور شائنی ہو جائے آپ نے کوئی بھی فیشل اگر کرنا ہے تو آپ نے ایونٹ سے چار سے پانچ دن پہلے کر لیں تو ایونٹ آنے تک آپ کی سکین مزیدیں خار آ رہا آدے ہے абсолютно میں یہاں پر زیکے کی جو ڈرنر کریں پورا دن آپ کی سکین یا ہٹکھ سے بھیándے ہیں ۔ آپ کوئی کریم شائن کر کوئی ملااں ہے جو کہ سن پروٹیکشن دیتا ہوں گرمیوں میں تو سن بلک جو ہے وہ کافی ضروری ہے تو آپ ایسی کریم یوز کریں جس میں سن بلک بھی ہو تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور ایت سپیشن سکن پولیش آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنیے گا لنک ساری چیزوں کے دسکرپشن باکس میں ہوں گے اگر آپ کو یہ بلیچز بغیرہ خریدنی ہیں یا پھر یہ باؤل سیٹ خریدنا ہے ڈی آئی وائل تو ان سب کے لینک دسکرپشن میں ہوں گے تھنکس فور واشنگ اللہ افیس